پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَاةَ وَأَتِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ نماز کی پابندی کرو زکاة ادا کرو اور اللہ تعالی کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ناظرین یہ آیت بھی سورة النور ہی کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو نماز کو اس کے ارکان شرائط قیود کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرو اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے جس مال کا تمہیں ذمہ دار بنا رکھا ہے اس میں جو یتیموں کا غریبوں کا مسکینوں کا جو حق ہے زکاة کی شکل میں وہ ان تک پہنچا دو وہ ان پر خرچ کرو اپنے مال کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھو بلکہ اللہ رب العالمین نے اس پر تم کو ذمہ دار بنایا ہے تو تم اس کو ادا کرو یاد رکھی یہ دو عبادتیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہت ساری جگہوں پر ایک ساتھ بیان کی اقیم الصلاة و آتو الزکا اقیم الصلاة و آتو الزکا آپ بار بار دیکھیں گے یہ بہت ہی شاندار دو عبادتیں ہیں جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہیں نماز پڑھ کر کے بندہ حقوق اللہ ادا کرتا ہے اور اسی طرح سے زکاة دے کر کے بندہ حقوق العباد ادا کرتا ہے ایک میں اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ وہ ادا کرتا ہے دوسرا مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا وہ جامع ہے مخلوق کی ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے زکاة ادا کر کے لہذا یہ دو عظیم عبادتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے یہاں پر کیا اور اسی کے ساتھ پھر آگے حکم دیا وَأَتِعُ الرَّسُولِ کہ رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو جن کاموں سے منع کیا ہے اسے رک جاؤ آگے نہ بڑھو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے اللہ رب العالمین کی اطاعت کا ثبوت دو اسی لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا مَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدَتَعَ اللَّهِ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی اور پھر ان تین چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اگر نماز ادا کروگے زکاة ادا کروگے اور رسول کی اطاعت کروگے تب ہی تم پر رحم کیا جائے گا ورنہ رحم نہیں کیا جائے گا کس وجہ سے تم پر رحم کیا جائے وَجَدُوَ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِنَ کو اللہ کی اطاعت کرو رسول اللہ کی اطاعت کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے لہذا اگر میں اور آپ اللہ رب العالمین کی رحمت کے خواہش مند ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے ہاں اللہ رب العالمین ہم پر رحم کرے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان اعمال کو انجام دے تب جا کر کہ اللہ رب العالمین مجھ پر اور آپ پر رحم کریں گے اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صلف صالحین سنت پر کتنا عمل کیا کرتے تھے آج انشاءاللہ امام صوفیان صوری رحمہ اللہ کے تعلق سے ہم لوگ دیکھیں گے عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ میں نے صوفیان صوری رحمہ اللہ سے سنا وہ فرما رہے تھے امام صوفیان صوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حدیث مجھ تک نہیں پہنچی مگر یہ کہ میں نے اس پر ضرور بزمر عمل کر لیا گرچہ ایک ہی بار کیوں نہ ہوں یعنی کوئی حدیث میں نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے لہذا میں نے اپنی زندگی میں اس پر ضرور بزرور ایک بار تو عمل کیا ہی ہے ہر صورت ایک بار عمل کیا ہے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس کو میں نے سنا ہو اور عمل نہ کیا ہو کیا میرا اور آپ کا حال یہی ہے ہم نے آج اتنے اپیسوڈز ہم نے مکمل کیے اتنی ساری سنتیں ہم نے سنی ہوگی مجھے آپ خود غور کر کے بتائیں کہ آپ نے کتنی سنتوں پر عمل کیا آپ خود اپنا محاسبہ کی دئیے یقیناً یہ محاسبے کے وقت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور جو سنتیں ہم سنتے ہیں ضرور بھی ضرور اس پر عمل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ چونکہ کل کے اپیسوڈ میں ہم نے اسماء حسنہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے ایک نام الحسیب کے تعلق سے دیکھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ ایک دعا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو وہ دعا میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو اسی لئے میں نے اس موضوع کو اس اپیسوڈ میں بھی اس موضوع کو لے لیا ہے تاکہ درمیان میں زیادہ گیپ نہ ہو اور ہمیں وہ دعا یاد رہے اسماء حسنہ میں ہم لوگ بات کر رہے تھے اللہ کے نام الحسیب کے تعلق سے کہ حساب لینے والا کافی ہونے والا اللہ رب العالمین ہے اس کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یہ حساب یسیرہ کا کیا مطلب ہے آسان حساب کا کیا مطلب ہے کیا معنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کے نام اعمال کو دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا حساب نہیں لے گا بلکہ دیکھے گا اور معاف فرما دے گا لہذا یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو یہ عمومی دعا ہے کبھی بھی آپ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی دعا ہے یہ دعا مجھے اور آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں